بیٹ ٹوڈی خبر سب سے پہلے ناروال سپورٹ سٹی کامپلیکس منصوبہ کے فنز روکنے کا الزام حسن اقبال کی وزیراعظم ممران خان کے خلاف ریفرنس تائر کرنے کیلئے ناپ کو درخواست کہتے ہیں بے بنیاد الزام آسک کردار کشی کی گئی ہے صبح منصوبے کو پی ایس ٹی پی میں شامل کیوں کیا گیا اس منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا جس سے ہمارے اولمپینز نے تربیت لینا تھی نواز شریف تلبی کا اشتہار ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر لگانے کا فیصلہ ناپ کا وزارت خارجہ سے رابطہ توشہ خانہ ریفرنس میں تلبی کا اشتہار برطانوی رہائشکاہ کے باہر لگانے کی ہدایت وزارت خارجہ کا پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کی ہدایت ٹھٹھا ووٹر سپلائی ریفرنس میں آسیفری زرداری پر چار اگست کو فردے جورمائز کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت کا اندہ سامات میں پاکستان ریفرنس میں آسیفری زرداری کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت سامات 21 جولائی تک منتبی کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ ایک لاکھ سے دھائی کروڑ تک کا قرض لیا جا سکتا ہے بغیر گیرنٹی قرض کی حد بھی دس لاکھ کر دی گئی عثمان دار کہتے ہیں نوجوان صرف کاروبار کا منصوبہ بنائیں حکومت بغیر گیرنٹی قرض دے گی بنکاسین پاور پلانٹ میں تقنیقی خرابی کے الیکٹری کو لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بہانہ مل گیا پیداواری صلاحیت میں 130 میگا وات میں کمی رہائشی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے نصف سنتی زونز میں لوڈ منجمنٹ کی جائے گی پاکستان میں کرونا سے مزید پچاس مریضوں کا انتقال اموات کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی مزید ایک ہزار نو سو اسی افراد میں وارث کی تشکیز مریض دو لاکھ پرے پن ہزار چھ سو تین ہو گئے سندھ میں ایک ہزار آٹھ سو چھبیس پنجاب میں دو ہزار چھبیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو چھوئے بلوچستان میں ایک سو چھبیس گلکت بلتستان میں چھتیس آزاد کشمیر میں پینتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو پچ پر مریضوں کا انتقال کرونا دنیا بھر میں پانچ لاکھ ستتر ہزار زندگیاں نگل گیا مریض ایک کروڑ تین تیس لاکھ ہو گئے امریکہ میں ایک لاکھ ہٹیس ہزار دو ستیہتر برازیل میں بہتر ہزار نو سو اکیس روس میں گیارہ ہزار چھے سو چودہ بھارت میں تیس ہزار ساسو اٹھاسی ترکی میں پانچ ہزار تین سو بیاسی ایران میں تیرہ ہزار دو سو اکیس افغانستان میں ایک ہزار تیس اور سعودی عرب میں دو ہزار دو سو تین تالیس سمبات اور افغانستان سے چرس پاکستان سمگل کرنے کی کوشش ٹرک سے ایک ٹن چرس برامہ چمن بارڈر پر کسٹمز کی کارروائی چرس کی مالیت بیس کروڑ ستر لاکھ روپے مزم فرار ہو گئے موسیقی